ملک میں اس سیاسی بہران کے حوالے سے اس کو حل کرنے کے لیے اب ایک کچھ ہمیں تھوڑی سی روشنی کی کرہ نظر آ رہی ہے جب جب آتے ہیں اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے یہ بتایا ہے اور وہ آگے بڑھے ہیں کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم صاحب سے اور عمران خان صاحب سے بھی وہ ملاقات کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے اور مذاکرات کی میز پر تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر آیا جائے اب کس حد تک اس میں کامیابی ہوتی ہے یہ اب دیکھیں بارحل کچھ اس طرح کے جو کمیٹیاں وہ بنا دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تین لوگ ہیں جو اس کے رکن ہیں پرویس خٹک صاحب ہیں محمود و رشید صاحب ہیں اعجاز صادری صاحب ہیں جو اس کو ساری اس گفتگو کو لے کر چلیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے قاجہ صادر رفیق صاحب ہیں آیا صادق صاحب ہیں بڑے موضوع اور مناسب نام ہیں جو تجویز کیے گئے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب اس سارے مذاکرات میں سے نکلتا کیا ہے کیا جو دونوں طرف سے نیگوسییشنز کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہوں اور کچھ گیونٹ ٹیک کے بعد ہی ایک درمیانی صورتحال ایک درمیانہ راستہ نکل سکتا ہے کیا اس پر یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آمادہ ہو جائیں گی اور جماعت اسلامی کی یہ کوششیں کس حد تک بار آور ثابت ہوں گی اس پر ہم بات کریں گے جو بڑی رکاوٹیں ہیں کیا ان کو امیر صراج جو ہیں وہ دور کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے اس پر بات کریں گے اور میرے ساتھ اس وقت جو پانلس موجود ہیں ان کا انٹرڈکشن میں آپ سے کرا دیتی ہوں ہمارے ساتھ پروگرام میں حافظ صاحب خلیل صاحب موجود ہیں سینئر صاحب ہی ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے ان کے ساتھ ہمائیو خان صاحب موجود ہیں ہمائیو خان صاحبی صاحبی ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ ہمائیو خان صاحب آپ کا بھی اور ان کے ساتھ رشید صافی صاحب تشریف رکھتے ہیں رشید صافی صاحب بھی سینئر تجزیہ کار ہیں آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ اور ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق صاحب بھی اور یہ ساری جو سیچویشن ہیں ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کن نکات سے آغاز کیا گیا ہے کس طرح سے ان معاملات کو لے کر آگے بڑھا جائے گا اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف جاؤں حافظ صاحب میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں جب وہ جوائن کریں گے بہت اہم پولیٹیکل ایک پیشرفت صاحب حافظ صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ سراج الحق صاحب نے جوائن کر لیا ہے میں ان کی طرف جاتی ہوں پہلے اسلام علیکم سراج الحق صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ آپ کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے سراج الحق صاحب یہ کہیے گا سر کے کن نکات پہ آپ دونوں اطراف کو اب لے کر چل رہے ہیں حالات تو بہت خراب ہیں اس وقت کوئی ہمیں امید نظر نہیں آ رہی تھی لیکن یہ بڑا زبردست قسم کا انیشیئیٹیو آپ نے لیا ہے اس وقت کیا سیچویشن ہے کن نکات پہ بات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہے پولارائزیشن اور ایک ہے سریلی پولارائزیشن جو سیاسی اختلافات نظریاتی اختلافات دشمنیوں میں تبدیل ہو جائے وہ بیزاتی دشمنیوں میں تو یہ قوم کے لیے بہت بڑا علمیہ ہیں لیکن جو ایک روشنی کی کرن ہے وہ یہی ہے کہ سب کو احساس ہے کہ حالات تو خراب ہو گئے ہیں نکلنے کا راز تب ہی ہونا چاہیے اور جب سب بندگلی میں ہیں تو کوئی کھڑکی بھی کھولنی چاہیے تو یہ جو سیاسی جماعتوں کے آپ اس میں رابطیں ہیں میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اسی سے راستہ نکل سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا امید کرتے ہیں سراج علاق صاحب کچھ ظاہرہ نکات الیکشن کے حوالے سے اب حکومت تو یہ کہتی ہے کہ اکٹوبر میں الیکشنز ہوں گے اور کل بھی رانس ناولا صاحب نے بھی کہا جبکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ چودہ مئی کوئی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اسی پر الیکشن ہوں پھر آپ نے بھی یہ کہا کہ اگر اس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں کہ دو صبحوں کے پہلے ہو جائیں باقی بعد میں ہو جائیں تو اسے مزید حالات خراب ہو جائیں گے اس میں شفافیت کا انصار نہیں ہوگا تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا سٹرٹیجی آپ کے ذہن میں ہے جس پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دونوں طرح آمادہ ہو جائیں گی دیکھیں اس وقت جو سیاسی اپرا تفری ہے اس کا نقصان لیڈروں کو نہیں ہے اور جتنی لیڈر ہے خدا کے فضل سے خوشال گرانے ہیں خوشال لوگ ہیں نقصان سو پیصد عوام کو ہے عوام تربوس کی طرح ہے چوری پر گرے یا چوری اس پر گرے دون صورتوں میں اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس وقت آپ دیکھیں نا ہماری جو معاشی بدحالی ہے اس سے عام آدمی متاثر ہے منگائی ہے عام آدمی متاثر ہے بلکہ اس سے زیادہ آگے بلکہ بہن جو دپریشن اور ٹینشن اور پرسٹیشن ہے عام لوگوں کو اس سیاسی سٹیچویشن کی وجہ سے اور منگائی کی وجہ سے اس سے بھی عام آدمی متاثر ہوتا ہے تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک موقع ہے پرسٹ کرے سو پی ست پی ٹی آئی کے موقع کے مطابق کام ہو بھی جائے یعنی ایک پنجاب میں الیکشن ہو جائے جی تو کیا اس سے موجودہ ماحول ٹیک ہوگا ظہر ہے اس کے نتیجے کے بعد آپ دیکھیں گے خیبر پختنخواہ میں الیکشن ہوگا دن میں الیکشن ہوں گے یعنی مختصر یہ کہ پساد اور انتشار میں اضافہ ہوگا اور پرسٹ کرے ہم ٹی ڈی ایم کے مرضی کے مطابق الیکشن ہو کہ اکتوبر کے بعد بھی ہو اور سچی بات ہے کہ نگران حکومتیں بھی صرف الیکشن کے لئے آئے ہیں جی ان کے مرضی کا سنا جائیں تو وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ آئندہ جلدی الیکشن ہو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریڈ لکیر پر کڑا ہونے کی بجائے اپنے موقع سے پیچھے ہٹنا پڑے گا ایک درمیان کا راستہ اخیار کرنا پڑے گا چونکہ الیکشن کا سٹیکولڈر پیٹی آئی اور پیڈی ایم نہیں ہے ہم سب الیکشن میں حصہ لیں گے درست ہونا تو چاہیے تھا کہ اگر چیز جسٹس نے سوموٹے ایکشن لیا تو اس دوران وہ تمام انہیں سیاسی جماعتوں کو بلاتے ہم سب کو سنتے اور اس کے بعد کوئی پیسالہ دیتے ہیں ایکن وہ مرحلہ بھی گزر گیا پھر ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک ایسا مسئلہ ہے بہن جس کا تعلق کسی ایک پارٹی ایک پرد ایک خاندان یا ایک صوبے سے نہیں ہے تئیس کرو عوام کے ساتھ ہے درست اس کے لیے انہیں چیز جسٹس کو چاہیے تھا کہ کھل کھل کا ادلاس بلاتے تاکہ کسی کو بہانہ نہ ملتا اس وقت تو جیجز کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق بڑھان کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے مختصر یہ کہ عدالت کی طرف لوگ دیکھتے تھے اس سے بھی مایوس ہو گئے ایوانوں کی طرف لوگ دیکھتے تھے اس سے بھی مایوس ہو گئے ظاہرہ سیاسی مسائل اسٹیبلشمنٹ بھی حل نہیں کر سکتی تو پھر کون یہ مسئلہ کرے گا ایک ہی راستہ ہے کہ سیاستدان آپس میں ڈائلاغ کرے اور ایک شفاب الیکشن کے لیے ماحول کو سازگار بنا لے اصل پہ صلح عوام نے کرنا ہے میں عدلیہ یہ مسئلہ کر سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نہ کوئی اور بلکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ بلکل درست فرما رہے ہیں سب مجھے یہ کہیے گا کہ کتنی امید ہے آپ کو کہ یہ اس وقت جو آپ کروا رہے ہیں سارے مذاکرات یہ ڈائلاغ کی راہ ہم بار کر رہے ہیں اب جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں بڑے مناسب اس میں نام ہیں خاجہ ساد رفیق صاحب ہیں یا صادق صاحب ہیں پرویس خٹک صاحب ہیں محمود الرشید صاحب ہیں اس سے پہلے خاجہ آسف صاحب یہ شکوا کرتے ہیں ہمیشہ نظر آئے انہوں نے کہا کہ ڈائلاغ جب ہوتے ہیں بات ہوتی ہے تو منڈیٹ نہیں ہوتا ہے جو لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اس لئے اس میں سے کچھ نہیں نکلتا ہے تو ان کے پاس آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ منڈیٹ ہوگا دونوں جانب سے کہ کچھ راستہ جو ہموار ہو رہا ہے کوئی منزل پر بھی پہنچیں ہمیں کوئی نظر آئے سالٹ کوئی چیز دیکھیں بہن اس میں پہلی بات لے ہے کہ ایک تو عزیز عظم کو بھی یہ احساس تھا کہ سب اچھا نہیں ہے درست ٹھیک ہے اور خود عمران خان کو بھی یہ احساس تھا کہ حالات تو ٹھیک نہیں ہے ہم اور باقی لوگ بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس بند گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک سلیل ہو اور دوسرے کوئی عزت ملے تو اس کے نتیجے میں کچھ کچھ عزت نہیں ملتی تو میں اس لئے پہلی بات تو اس پہ امید سے دنیا چھوڑی ہوئی ہے اور بدقسمت تو نہیں ہے کہ اگر ہم کرکٹ کہلتے ہیں اور کرکٹ کے رولز پر اتفاق نہ کریں ہم ہاں کی کہلتے ہیں اور رولز پر اتفاق نہ کریں ہم کوئی اور کہل کی طرف جاتے ہیں اور اور میدان کا اور وقت کا انتفا بھی نہ کر سکے تو یہ جو الیکشن ہے اس میں بہت سارے کلاڑی ہیں سب کیا ہی نہیں ہے سب پیڈی ایم نہیں ہے ہم سب اس میں شریک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیوں ایک ایسے سرسائج میں جائیں اور وقت اور صلاحیت لگا لے جس کا نتیجہ نکلنا نہیں ہے جس کو کیا تدیم نہیں کرے گا تو اس کا نقصان سو فیصد عوام کا ہوگا سیاستان صرف سیاست کرے گا لیکن عوام تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گے بنگائی میں اضافہ ہوگا اب سیکھیں یہ کشار ہوگا پیشن اور بیٹ جائے گی کرنسی اور ختم ہوگی برباد ہو جائے گا اچھا سراجالک صاحب سر آپ نے یہ بتا پائیں گے جس اپی سی کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں کب تک اس کا انعقاد ہو پائے گا کب تک ہمیں یہ لگے گا کہ اپی سی جو ہے جو مجاوزہ جماعت اسلامی جس کے لیے کوششیں کر رہی ہے جس پہ سب بیٹھیں گے ہم رابطے کر رہے ہیں سیسی لیڈروں کے ساتھ اور دوسرا مصد یہ ہے کہ درمیان میں بیٹھ بھی ہے تو اس کے بعد اگر دیکھئے افغانستان کے طالبان اور امریکہ اپس میں بیٹھتے ہیں جو انہوں نے ایک دوسری کے لیے قبرستانے بڑھ دی ہیں لیکن بلاخر مذاکرات ہو گئی دیس سال تو آپ کو یاد ہے نیلسل مینڈیلہ اور ڈکلارڈ کی لڑائی رہی افریقہ میں لیکن بلاخر مجھے گئے ہمارے درمیان خدا نہ خواستہ ایسے لاشیں نہیں کری ہے نہ وہ مقامنہ چاہیے لیکن ملک تباہ ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایلی بیا ہے شام ہے یراک ہے یمن ہے ملک بچانے کے لیے امریکہ آئے گا نسود یعنب آئے گا نسود یعنب آئے گا ہمارے خود بچانے ہیں اچھا آپ کچھ ٹیکنیکل ایشو بھی آ رہا بس آخر میں یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب زرداری صاحب یہ سب بھی سی پی سی میں شریک ہوں گے یہ مل بیٹھیں گے اس کے کتنے امکانات آپ کو لگ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمیشہ مدردات کرتے چلے آ رہے ہیں اور زرداری صاحب بھی ہمیشہ بات چھیت کرتے چلے آ رہے ہیں تو نہ کوئی نوارد نہیں ہے اور خود تو پیپل پارٹی نے بھی خواہی ظاہر کی ہے کہ الیکشن کہلا اور کوئی راستہ نہیں ہے آدمی درداری کا خطاب اس عملے میں آپ نے سنا ہوگا جو بھی بھی دیا ہے بالکل ہاں جی جاتے ہیں کہ اکتوبر سے آگے جائیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہم رابطہ کریں گے انشاءاللہ تو رابطوں کے نتیجے میں راستہ نکلنا ہے میں یہ کہتا ہوں نا بہن کے کیا ساتھ اپنی نظریات اپنے کام اپنا ہاں جی کہہ میں جس میدان میں لڑنا ہے اس کے لئے کوئی رولز پر تو اتفاق کرنا ایسا نہ ہو کہ سارا دن ہم لڑے اور آپس میں نتیجہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے اگر جنت الیکشن پر سیاسی جمعاتوں کا اتفاق کرائے نہیں ہوا تو یہ ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے جو کوئی اور کریں گے اور شاید یہ امینیز اور یہ امپیریز پھر بلدیات میں حصہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی سراجولک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حافظ صاحب بہران سے نکالنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں آخر جانا اپنے مذاکرات کی طرف ہی ہے تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کس حد تک کامیابی ہو گئے ہیں یہ ناہیت بات یہ ہے کہ یہ جو کشم کش چل رہی ہے تقریباً ایک سال سے اور جو سیاسی تناؤں کی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بڑی سنجیدہ اور بہت اہم موو شروع کی ہے جواد اسلامی کی جانب سے اور دونوں فریقین سے ان کی مذاکرات بھی ہوئے ہیں پرائیم منسٹر سے ان کی اچھی میٹنگ رہی ہے پرائیم منسٹر نے بھی اگری کیا ہے کہ مذاکرات سیاست دانوں کے درمیان بہت ضروری ہیں اور سیاست میں مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور یہ اچھی بات ہے کہ عمران خان بھی مانے ہیں اور وہ انہوں نے بھی ایک ٹیم بنائی ہے اور دوسری جانب پی ایم ایل این نے بھی ٹیم بنا دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونا کوئی ناممکن بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طریف دونوں طرف سے جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں ان کا جماعت اسلامی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت قریبی ہے آپ اگر تحریک انصاف کی جانب نظر دوڑائیں کہ پرویس خٹک پرویس خٹک جو ہیں جب چیف منسٹر تھے تو سراج الحق جو ہیں ان کے فائنس منسٹر رہے ہیں ان کے درمیان بہت ذہنی ہمانگی موجود ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بات کو ذہنی طور پر تسلیم بھی کرتے ہیں اسی طرح اجاز چودری جو ہیں لاہور کے امیر رہے ہیں جماعت اسلامی کے اور میاں تفیل محمد کے داماد بھی ہیں وہ ان کا بڑا قریبی اور قلبی تعلق ہے جماعت اسلامی کے ساتھ محمود و رشید خود بھی جماعت اسلامی سے وابستہ رہے ہیں دو ہزار تیرہ تک دو ہزار تیرہ میں اپوزیشن لیڈر بنے وہ پنجاب اسیمبلی میں اس کے بعد انہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کہا گیا کہ آپ چیف منسٹر کے امیدوار ہوں گے لیکن وہ چکمہ دیا گیا اور بزدار کو لے آئے بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ تعلق اسی طرح خاجہ سعید رفیق ان کا جو خانوادہ ہے خاجہ صاحب کا وہ جماعت اسلامی سے قریبی تعلق رہا ہے پھر لیاقت بلوچ کے بڑے رابطے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ پی ایم ایل این لیاقت بلوچ اور فرید پیراچا ان کی اولادیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتی رہی ہیں بلکہ عددار بھی بنتی رہی ہیں تو یہ ایک قریبی تعلق ہے اس لیے یہ ناممکن سی بات لگ رہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ایک سنجیدہ موو ہے سراج الحق جیسے کہ ابھی خود بھی یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ ذہنی طور پر اس بات پر آمادہ ہیں کہ الیکشن ایک ہونا چاہیے نمبر بار دوسرا یہ ہے کہ الیکشن یہ جو نظر آ رہا ہے اگر یہ موو آگے چلتی ہے مذاکرات ہوتے ہیں تو الیکشن نہ چودہ مئی کو ہوں گے نہ آٹھ اکتوبر کو ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان کا کوئی راستہ آئے گا کوئی نئی ڈیٹ آئے گی الیکشن کی جس پر فریقین کو تیار کیا جائے گا تو ایک تو دوسری بات یہ الیکشن تو ہونا ہی ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ جب ٹیمیں آپس پر بیٹھیں گی اور یہ ٹیمیں ایسی ہیں جو بات چیت کر سکتی ہیں کر سکتی ہیں لیکن اصل مسئلہ جو آئے گا رکاوٹ کا وہ ہے خان صاحب کا کیونکہ خان صاحب جو ہے جب بات چلتی ہے آگے اور یہ پہنچتی ہے کسی نتیجہ نتیجہ خیز مرحلے میں تو خان صاحب جو ہیں اپنی ٹیم کے پاؤں جو ہیں کھینچ لیتے ہیں یہی باجوا صاحب کے ساتھ ہوا یہی جب مذاکرات چل رہے تھے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہی ہوا کہ انہی یہ پرویس خٹک صاحب بھی تھے اس میں اس میں فواد چودری صاحب بھی تھے اس میں اسد امر بھی تھے لیکن وہ جب بات چیت چلی تو انہوں نے ٹانگ کھینچ لی انہوں نے کہا نہیں ان سے بات کرنے کی ضرور تھی نہیں آپ اس سے ڈائریکٹ بات کریں تو دیکھیں یہ جو زد اور انا مینڈٹ دے دے ان کو اور پوری طرح سے بھرپور طریقے سے وہ اعتماد کرے اپنی ٹیم پر تو مذاکرات کی کامیابی کوئی ناممکن نہیں ہے مشکل بھی نہیں ہے بلکہ عید کے بعد جب اے پی سی ہوگی تو امید کی جانی چاہیے کہ اے پی سی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حل دیکھیں کرائیسز کا حل بلکہ ٹھیک ہے سراج صاحب نے کہ نہ جوڈیشری کے پاس ہے سیاسی مسائل کا حل نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے سیاسی مسائل کو حل کرنا ہے سیاستدانوں نے اور یہ اچھی بات ہے کہ خود مل بیٹھ کے حل کریں صافی صاحب میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب مل بیٹھیں گے اور جیسے ہم سراج علق صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب زرداری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کریں گے ای پی سی میں شریک ہوں گے جی وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ اسی کے اہمار اخل کے لیے ہم مصوری وہ تقریب کچھ بھی ہو بہر ملاقات چاہیے تو آغاز ہو گیا اب ملاقات اور مذاکرات کی ہم باتیں کر رہتے اور اس کی کوشش بارہ اور ثابت نہیں ہو رہی تھی جماعتوں کے جو متصادم جماعتیں تھی براہراس بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی دوسری اور تیسرے درجے کی قیادت تو بات کر رہی تھی لیکن اس لیول پہ بات نہیں ہو پا رہی تھی آپ جانتی ہے کہ وزیراعظم صاحب نے کچھ مدت پہلے جب پشاور کا واقعہ ہوا تھا پولیس لائن کا تو ایک اے پی سی بلائی تھی اور عمران خان صاحب نے بلنٹلی اس میں ادم شرکت کی بات کی تھی اور اس کے بعد جو اپیکس کومیٹیوں کے جتنے اجلاس ہوئے حالانکہ وہ امن و امان کے حوالے سے تھی اس میں بھی عمران خان صاحب نے ملاقات سے انکار شرکت سے انکار کیا تھا حتیٰ کہ ان کے دوسری تیسرے درجے کی قیادت بھی اس میں نہیں گئی اب سراج الاخ صاحب گئے ہیں شباہ شریف صاحب سے بھی ملے ہیں نواز شریف صاحب سے بھی عمران خان صاحب سے بھی ملے ہیں اور ان کو کچھ اشارے ملے ہوں گے کچھ مصبت اشارے ملے ہیں تب ہی تو یہ کومیٹیا دونوں سائٹ سے بنی ہیں ویسی بھی عمومی طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے دوسری اور تیسرے درجے کی قیادت جو ہے وہ مل بیٹھتے ہیں اور سراج الاخ صاحب کی باتوں سے بھی اپنے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ پہلے ہم گراؤنڈ بناتے ہیں پیرامیٹرز تیہ کرنی کی کوشش کی جاتی ہے کہ سیاسی جماعتیں کن باتوں پر راضی ہو سکتی ہے بہرحال یہ بات تو تیہ ہے کہ آٹھ اکتوبر کو عمران خان صاحب تیار نہیں ہے اور چودہ مئی کو حکومت اور پی ڈی ایم اس بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی درمیانی تاریخ مان جائیں گے دونوں ماننا پڑے گا دیکھیں اگر یہ چودہ مئی کی تاریخ گزرتی ہے اور جس طرح عدالت نے بھی سیاسی جماعتوں کو مشاورت کا مشورہ دیا ہے اگر مشاورت کی آغاز ہو جاتی ہے تو پھر شاید کچھ بچت عدالت کی طرف سے بھی ہو جائے گی وگرنہ یہ چودہ مئی کا اگر حکم آپ نہیں مانتے اس بحث میں پڑے بغیر کہ اس کے وہ بینچ کس طرح بنا ہونا تھا نہیں ہونا تھا لیکن حکومت کو بہرحال دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے عدالت کی حکم کو تسلیم کرنے کے علاوہ بٹو صاحب کو پانسی کی سزا سنائی گئی اور آج عدالت خود مان رہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن بٹو صاحب نے پندہ گلے میں ڈالا اور عدالتی فیصلے کو تسلیم کیا اس سے پہلے نواز شریف صاحب جانتے بوجھتے کہ پاناما کا فیصلہ میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن وہ بیٹی کا ہاتھ کام کہ پاکستان آئے اور اس فیصلے کو انہوں نے قبول کیا اور گرفتاری دے دی یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے وہ تاریخ بعد میں تیہ کرتی ہیں کہ عدالت نے اچھا کیا یا برا کیا فیصلہ ٹیک تھا یا غلط تھا واحد رستہ ہی مذاکرات ہیں اور درمیانی رستہ اختیار کرنا جو ہے وہ حکومت کی بھی مجبوری ہے اور عمران خان کی بھی مجبوری ہے آپ نے سنا کہ سراجلہ صاحب کو یہ یقین تھا کہ نواز شریف صاحب بھی بیٹھ جائیں گے مولانا پلدرمان صاحب بھی بیٹھ جائیں گے زرداری صاحب تو ویسی بھی مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں ان پہ انہیں ڈاؤٹ نہیں تھا لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی ذکر کا آپ کا سوال کا جواب جو ہے وہ گول کیا انہوں نے یہ یقین دہائی نہیں کروائی کہ عمران خان صاحب بیٹھیں گے یہی نکتہ جو حافظ صاحب بھی فرما رہے تھے یہ سب سے اہم ہے عمران خان صاحب کو بیٹھنا پڑے گا اگر نہیں بیٹھیں گے سیاسی اور آئینی اور پارلیمانی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اچھا کچھ ریالائزیشن حافظ صاحب شاید ہوگی اب ان کو بھی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ چیزیں کی صرف جاری ہیں یا زیادہ پہچیدہ ہو جائیں گے معاملات اب ہمیں بیٹھنا چاہیے یہ تو آپ کو عمران خان صاحب کا ہی مرتبہ بتا چکے کہ جو بڑا مسئلہ عمران خان صاحب کو یہی لاحق ہے کہ ان کے ذہن میں ایک خناس ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اقل قل ہیں ان کو کوئی دیوائن ان پہ کوئی انٹرونشن ان کے ساتھ ہوتی ہے یا ان کو کوئی دیوائن کوئی سگنل ملتے ہیں اور اسی کے تحت ہی وہ چلتے ہیں تو وہ اگر ان کو کوئی دیوائن سے کوئی اشارے مل جائے تو پھر تو شاید بات مان جائے لیکن ان کا مزاج ایسا نہیں ہے بدقسمتی سے ان کا مزاج جو ہے اس میں لچک ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا اگر وہ اب بڑے لیڈر بن گئے ہیں تو پھر اس کے ثبوت کیلئے انہیں لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں مجبورا انہوں نے بڑا لیڈر ہم نہیں مان سکتے ٹھیک ہے اچھا ہم آئیوں صاحب یہی بات کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کچھ ریالیزیشن اور دوسرا اوورال مجموعی طور پر آپ پر کیا امپریشن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی کچھ نکلے گا اس اے پی سیز میں سب اکٹھے مل بیٹھیں گے کچھ کامیابی ہوگی گیون ٹیک کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کیا دونوں طرف اس پر آمادہ ہو جائیں گی میرے خیال ہے ایک گورنمنٹ کی سائٹ تو آمادہ ہے جس طرح کہ ہم نے نہیں ایپی سی میں بیٹھ کے یہ یہی اسی وجہ سے تو جو ہے یہ ایپی سی بیٹھے گی کہ ایک سائٹ کہہ رہی ہے کہ یہ بلکل ہم نہیں مانتے کہ چودہ مائی کو الیکشن ہوں گے یہ ہم کرائیں گے اور اس کی جو ہے مختلف دوسرے کہتے ہیں اکتوبر کے ہم نہیں مانتے ہیں دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو اسی کی وجہ سے آپس میں جو جماعت اسلامی کا جو انیشیئیٹیف ہے اور جس میں ایپی سی کا ذکر ہوا اور اس میں ابھی سراج الحق صاحب نے جو آپ کو بتایا کہ اگر امریکہ اور افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں بیس سال لڑنے کے بعد اس چیز پہ بیٹھے نیپال کی آپ اگزامپل لے لیں شریلنکہ کی اگزامپل لے لیں جہاں پہ دشتگردی کی ایک پوری پوری لڑائی ہیں تھی اور وہاں پہ ریکنسلییشن ہوئی گفتگو کے ذریعے تو ادھر تو ایسا بھی واقعہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بندے مارے ہوں پولٹیکل پارٹیز نے اس لیول پہ کہ اب بات نہیں ہو سکتی پسلے کچھ پورگرامز میں میرے ہی جب آپ سے گفتگو ہی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیکنڈ ٹیئر کو گفتگو کرنی پڑے گی گراؤنڈ سیٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں لگ رہا کہ ہونے جا رہی ہے ان دو کمیٹیز جس کا آپ نے ذکر کیا خان صاحب کو بھی پرابیلی ریالائزیشن ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک سال جو اس حکومت کو جو بھی کر کے کوشش کر کے گرانے کی کوشش کی روکنے کی کی اس کا اثر کیا پڑا عوام کی اوپر ان کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھی اور جس کی وجہ سے پورا ایک سال گزرا اور اس میں اس حکومت کو جو معاملات تیہ کرنے پڑے اب جو بھی حکومت اس کے بعد آئے گی اس کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اکانومی کو کیسے سٹیبل کرنا ہے اور پھر وہ اپنے مقاصد بھی حاصل نہیں کر پائے یہاں تک ہے اسمبلیز تک انہوں نے تعلیل کر دی لیکن جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا اب اس کی ریزن جو آپ کہہ رہی ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پارٹ پہ ہے کہ اس جو بھی الیکشن ہوگا اس کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ ایسی آنی چاہیے جس کے پاس اختیارات ہوں جو پاور کو ایکزیکیوٹ کر سکے ان جو مسائل بڑھ چکے ہیں اب مسائل کیا ہیں آپ کو تیس بلین ڈالرز فلڈز کے جو آپ کو نقصان ہوا ہے اس کو آپ نے سٹیبل کرنا ہے آپ کی ایکانومی جو بہت ساتھ تک شرنک ہوگی اس کو کرنا ہے ورلڈ بینک کی یا آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ کے مطابق فورٹی سکس پوائنٹ تھری پرسنٹ جو ہے انفلیشن اور جو ہے مہنگائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور یہ اس سے پہلے ہماری حسری میں نہیں ہوا پھر کوورٹ کے تین سال ہم نے دیکھے کہ وہ کس طرح اس کا نقصان ہو اس میں اچھے برے ساری چیزوں کو دیکھ لیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پورے جو آپ کے سراؤنڈنگ پیرفری میں دیکھ لیں ایک سائٹ پہ اگلے سال پھر جو ہے بی جی پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ آنے کی کوشش کر رہی ہے جو کبھی آپ کے ساتھ پانیوں کی اوپر لڑائی کر رہی ہے کبھی آپ کے ساتھ بورڈر کی اوپر لڑائی کر رہی ہے کبھی کشمیر کی اوپر جو آپ کے ساتھ نقصانہ دے رہی ہے دوسری سائٹ پہ آپ کے ساتھ افغانستان ہے جو ایک چالیس ملین کے لوگ ہیں گورنمنٹ وہاں پہ اگزسٹ نہیں کرتی مانتا کوئی نہیں ہے ان کے مسائل بھی آپ کے ساتھ ہیں دنیا میں بہت چینجز آ رہی ہیں اس میں اب ان پولٹیکل پارٹیز کو ریالائزیشن ہو گی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی ایک پروپر منڈیٹ کے ساتھ آئے گی اور باقی جو اپوزیشن کی ہوں گے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے وہ سیاست نہیں کریں گے وہاں جا کے کہ ہم نے لڑائی کرنی اس کو چلنے نہیں دینا اس کی فارن پولیسی یہ چیز خراب ہے اس کی یہ ایسے اب چل نہیں سکتا تو یہ جو ہے سسٹینبل موڈل نہیں رہا اس میں اب سمجھ آ گئی ہے شاید اب یہ میری بے وکوفی بھی ہو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ریالائزیشن ہے کہ گفتگو ہی ہوگی اور ایک میڈل ڈیٹ آئے گی جو شاید جون جولائی کے بعد جو بجٹ ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ الیکشن کرانے ہیں اگر اکتوبر نہیں کرانے ہیں میری نہیں کرانے ہیں تو جولائی اگست جو ہے ایک فیزیبل ڈیٹ بن سکتی بڑی اپٹمسٹک اپروچ ہے آپ کی اور اللہ کرے کے ایسا ہی ہو کیونکہ عوام کی یہ خواہش ہے اچھا حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں جو دوسرا معاملہ ہے جو فنڈز کا الیکشن کمیشن کو فنڈز جو دینے ہیں اور سٹیٹ بینک کو ڈائریکٹلی ظاہر آرڈر کر دیا گیا ہے لیکن آج اس میں ایک پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ آج صبح قائمہ کمیٹی کا خزانہ کا اجلاس تھا کیسر شیخ صاحب کی استدارت میں اور انہوں نے جو ایڈوائز دی ہے میں نے خیال ہے کہ یہ ایک مناسب بھی ہے کہ کیبنٹ جو ہے وہ ایک سمری موو کرے اور کیبنٹ سمری موو کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ آیا یہ فنڈز ریلیز کرنے ہیں نہیں کرنے اور اس میں یہ قائمہ کمیٹی میں ہی قائمہ کام گورنر نے یہ بتایا کمیٹی کو کہ ہم نے فنڈز مختص کر دی ہیں لیکن ریلیز نہیں کی ہے یہ ریلیز اس وقت ہوں گے جب گورنمنٹ اس کو اون کرے گی یا گورنمنٹ ریکوست کرے گی ہم نے ہمیں فنڈز مختص کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ ہم نے ایک سا رب رپے الیکشن کمیشن کے لیے مختص کر دی ہیں آگے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیبنیٹ سمری موو کرے اور کیبنیٹ اس کو ڈسکس کرے کیونکہ عدالت نے یہ ڈیٹ مقرر کی تھی آج کی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کس رب رپے دیے جائیں الیکشن کمیشن کو اور کل جو ہے رپورٹ دینی ہے الیکشن کمیشن نے کہ آیا اس کو فنڈز مل گئے ہیں نہیں ملے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے عدالت کے جو معاملات ہیں وہ تو چلی رہے ہیں لیکن اگر عدالت جو ہے رسٹین بھی کر سکتی ہے اگر یہاں پر ایک پوزیٹیف سٹیپ جو اٹھا ہے سراج الحق صاحب کی طرف سے اور مذاکرات واقعی شروع ہو جاتے ہیں تو پھر عدالت رسٹین کرے گی اور عدالت خود بھی کہا چکی ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کے تیہ کر لیں آپ اور تیہ کر لیں اور اس کے بعد ہم کیس کو بعد میں سن لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سیریسلی کوئی موو اس پر چلتی ہے اگر ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں ورنہ پھر دیکھیں وہ تو بات صحیح ہے کہ جو فیصلہ ہے فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ اگر آ گیا تو پھر اس کے لیے مشکلات جو ہے وہ فریقین کے لیے سب کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور اس میں جو ہے پھر کوئی راستہ جو ہے جو بند گلی والا راستہ ہے اس سے نکلنا ذرا بہت مشکل ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف بڑھیں اور کوئی راستہ ایسا تلاش کر لیں کہ جس میں سے کہ جس سے گزر کر ہم بند گلی کو بند گلی سے باہر آسکیں اور مذاکرات سے مسائل کو حل کرسکیں اچھا صافی صاحب اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے جب سے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے سٹیٹ بینک کو فنڈس دینے کا ریلیز کرنے کا کہ یہ کس کے دائرے اختیار میں آتا ہے فنڈس تو ہیں وہ ڈائریکٹ سٹیٹ بینک ریلیز کر سکتا ہے سٹیٹ بینک تو حکومت کے اندر کام کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں جب آپ کے اسمبلی سے پاس ہوں گی تو تب ہی اس کے بعد یہ اس پر معاملات آگے بڑھیں گے اس کو میں کہتی ہوں کہ آپ ذرا کلیئر کر دیں ویسے رانہ سناولا صاحب نے کل ایک بات کی تھی انہوں نے کہا کہ اگر ڈائریکٹلی سٹیٹ بینک ریلیز کر دیتا ہے تو پھر یہ ایک کی سراب روپے بھرتے بھی رہیں گے کیونکہ یہ اس طرح سے آئینی اور قانونی طور پر ہوتا نہیں ہے لیکن آہی اداروں کی بیچ میں تسازم کی کیفیت تو بہت ہی خوفناک ہے وہ غالب نے کہا تا چپک رہا ہے بدن سے لہوپ سے پیرا ہن ہماری جیب کو اب حاجت رفوع کیا ہے تو حالت تو وہاں تک پہنچی ہے کہ ریاست ادارے اتنے آپس میں لڑے ہیں کہ ہماری سیاسی نظام کے جسم سے خون رس رہا ہے لیکن بات وہی ہے کہ مفاہمت کی کوئی راہ تو ہم نے نکالنی ہے امید پہ دنیا قائم ہے اور کسی نہ کسی نے تو پہل بھی کرنا تھا کرنی ہے بلکل اور کیونکہ یہ جو فریقین تھے انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا اب یہ سراجلق صاحب کے پہل سے کچھ امید ہے تو پیدا ہوئی ہے آپ نے سٹیٹ بینگ کی بات کی تو آپ کو یاد ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے دور میں سٹیٹ بینگ کو ایٹانمیس باڈی ڈیکلیئر کی گئی تھی اور ان کو فل اختیارات دیئے گئے تو اس پہ کافی سیاسی بحث مباحثہ بھی ہوا تھا کہ سٹیٹ بینگ کو غیر ملکی عالمی اداروں کے حوالے کیا گیا ہے تو اب سٹیٹ بینگ بہت سارے بندشوں میں سرکار کی جو انفلنس ہے یا اگزیکٹیو کی جو انفلنس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن بہت سارے عالمی بندشوں میں بھی بندہ ہوا ہے جو عمران خان صاحب ہی کا کرنامہ ہے جو عمران خان صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اس کے کیا امپلیکیشن اس وقت سامنے آ سکتے ہیں اس لیے سٹیٹ بینگ اگر چاہے گا بھی تو وہ عدالیٹی احکامات پہ داریک اس قدر کا بڑا فنڈ جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ آج قائمہ کومیٹی اور قائمہ کومیٹی نے پھر ریفر کیا ہے حافظ صاحب نے اس کو پھر تفصیل سے بات کی کہ وفاقی وزارت خزانہ کو یہ بات چلی گئی تو بات اسی طرف جا رہی ہے کہ ڈیلینگ کا جو ایک پروسس ہے وہ سٹارٹ ہے اور جو عدالت کی خواہش ہے کہ جلزد انتخابات ہو اس میں قانونی پیچید گیا بہت ہے اور اس میں کچھ قانونی پیچید گیا ہے اور کچھ اگر میں کل کے بات کروں کچھ نیت میں بھی فطور ہیں دونوں جانب سے تو حکومت اور پی ڈیم کی یہی خواہش ہے کہ بروقت انتخابات ہو جو اسمبلیہ توڑی گئی تھی کسی خواہش پہ دو صوبوں کی وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی اور یہ جو باقری دو صوبائی اسمبلیہ ہے وہ اپنی آئینی مدد سے قبل ٹھوٹے یا ان کا خاتمہ ہو اور عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ سامنے کل کے آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو اور یہ دو صوبائیہ اسمبلیہ بھی تحلیل ہو تو پھر ہم بات آگے بڑھا سکتے اس کے لئے فیل وقت تو پیڈیم اور پیپلس پارٹی تیار نظر نہیں آ رہی ہے اور زرداری صاحب نے تو کل کے کہا کہ انہوں نے تو آئین کا حوالہ بھی دیا کہ آئین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ تمام صوبائی اور وفاقی جو انتخابات ہے وہ ایک وقت پہ ہو لیکن مختلف اوقات میں انتخابات منقطت کروانے سے سیاسی اور پارلیمانی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی تو ان کے اس بات میں کافی وزن ہے ابھی دریا پلوں کے نیچے بہت سارا پانی نے گزرنا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ چودہ مئی کا جو ایک ڈیڈائن ہے اس کے مطابق الیکشن ہو جائے اور جو خواہش ہے ایک خاص طبقے کی اداروں کے اندر بھی اور سیاسی حلقوں میں ان کی خواہش جو چودہ مئی کی ہے اور ایس سون ایس پاسیبل الیکشن کروانی کی جو ہے وہ اس وقت مجھے وہ خواہش پوری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے ہم آئیوں صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ اب معاملہ گھوم پھر کے ظاہر ہے کہ پھر اسمبلی میں اگر وہ بل پاس ہوتا ہے یہ اس طرح سے آگے پھر چیزیں بڑھیں گی تو حالات کچھ بہتر نہیں لگ رہے ہیں اب کل ظاہرہ کے الیکشن کمیشن نے ریپورٹ کرنی ہے سپریم کورٹ کو تو پھر کیا لگ رہا ہے دیکھیں اس میں اگر دیکھا جائے تو اب فیصلہ پھر جو ہے ایک طرف کورٹ کی طرف چلی گی اور دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو نیشنل اسیمبلی میں بھیج دیا دوبارہ آج کیابنٹ سے وہ اپروف ہونے کے بعد دوبارہ وہاں پہ جائے گا منی بل کے طور پر اور اس پہ وہ فیصلہ کریں گے کہ دینا ہے یا نہیں جو کہ most likely ہوگا کہ ہم نے نہیں دینا کیونکہ وہ کہے چکے ہیں کہ اس ٹائم پر نہیں کرنا کیا consequences دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اس کے دو consequences ہو سکتے ہیں لیکن ایک جو اس میں بہتری کی چیز ابھی ہمیں نظر آئی جس کا ہم نے ذکر کیا سب نے پہلے کہ اے پی سی کا جو ہے نقاد ہونے لگا ہے تو اگر ادریہ کی طرف سے ایک strategic restraint کا مظاہرہ کیا جائے تھوڑی دیر کیلئے چونکہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں crisis ختم ہو economic crisis judicial crisis political سارا ختم ہو تو اگر ان کی طرف سے کچھ ہاتا ہے اور عید کے بعد یہ بات شروع ہو جاتی اور political parties آپس میں گفتگو کرتی ہیں تو شاید ایک تاریخ دے دی جائے جس کے بعد ان کو message دے دی جائے کہ آپ اپنے فیصلے کر لیں اور اگر یہ نہیں ہوتا تو بات پھر اور خرابی کی طرف جائے گی اور اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ ایسے فیصلے عدالت کی طرف سے جو اس کے لئے خراب ہوں گے اس جو موجودہ حالات اس میں اور خرابی پیدا کریں گے دیکھیں election ایک دن کرانا جو ہے financially بھی ٹھیک ہے اور political stability اگر پنجاب میں ہو جاتے ہیں اشہاں خافیت کا element بہت زیادہ اس میں نمائے ہے stability بہت اہم ہے دیکھیں نا آپ کے اگر پنجاب میں گورنمنٹ بن جاتی ہے کسی کی بھی اور اس کے بعد وہاں پہ national assembly کے election ہوتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اور party کی ہوتی ہے تو وہاں پہ national assembly کی سیٹیں کوئی اور جیت جائے ایک دن ہوں اور یہ فیصلہ ہوگا اے پی سی کے اندر کے کب ہونے اور میری ابھی بھی اوبیر ہے کیا گیا تھا کہ وفاقی جو قومی assembly کے انتخابات پہلے ہو جاتے اس کے بعد صوبائی assemblyوں کے ہو جاتے اس سے کافی پیچیدگیاں پیدا ہوئی پر آئینی ترامیم کر کے ایک ہی دن میں پورے ملک میں انتخابات کروانے کا جو فیصلہ کیا گیا تو یہ سوچ سمجھ کی کیا گیا ہے اس سے پیچیدگیاں زہر ہوتی ہے اگر آپ مختلف اوقات میں انتخابات منقض کرواتے ہیں اچھا حافظ صاحب زرداری صاحب اس بات پر عمادہ ہو جائیں کہ انہوں نے بھی recently ایک interview دیا انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اکٹوبر میں ہوں اس سے آگے elections نہ آئیں اب شراج الحق صاحب نے ایک بات یہ بھی کی انہوں نے کہا کہ اگر مل بیٹھ کر آپ نے کوئی مذاکرات کرنے ہیں ظاہر ہے کچھ نکات تو ایسے ہوں گے نا انہوں نے یہ کہایا کہ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں آپ تحلیل کر دیں وقت سے پہلے مطلب اگر درمیانی صورتحال آپ نے نکال لیا تو پھر یہ کرنا پڑے گا زرداری صاحب آمادہ ہوں گے دیکھیں زرداری صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں اور بلاول بھٹو ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کہا چکے ہیں کہ election سے پہلے political parties کو بالاخر بیٹھنا پڑے گا rules of the game تیہ کرنا پڑیں گے اور people's party خود بھی اس بات کے لیے پیپلز پارٹی دیکھیں انہوں نے تین رکنی کمیٹی بنائی کمر زمان کائرہ اس کے ہیڈ تھے اور وہ انہوں نے جماعت السلامی کے ساتھ بھی رابطہ کیا انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی رابطے کیے باپ پارٹی کے ساتھ بھی کیے تمام پارٹیوں کے ساتھ انہوں کے رابطے ہوئے ہیں تو پاکستان people's party خود انیشیٹیو لے رہی ہے تاکہ یہ dead log جو ہے ٹوٹنا چاہیے اور خاص طور پر یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ ایک بندگلی کا نام آگیا ہے اگر یہ ہو گیا تو ہماری سیاست ناکام سیاست قرار دی جائے گی تاریخ میں ہمیں تاریخ کو بدلنا پڑے گا تاریخ کو ایک خوش آئین پہلو کی طرف لے جانا پڑے گا اور اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ جو اس وقت پیشکش ہوئی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک راستہ بند سکتا ہے کل دیکھیں کل جوڈیچری نے ایک dead line دے رکھی ہے تو آج تو نیشنل انسیمبلی کا جو بھی سرشن ہوگا وہ تو مفتی عبدالشکور کی وجہ سے ملتوی ہو جائے گا تازیت کے بعد اور کل ہی کاروائی ہو سکے گی تو جو بھی ہونا ہے وہ کل ہی ہونا ہے تو اگر یہ ایک انیشیٹیو جو ہے وہ آ جاتا ہے political parties کی طرف سے اور یہ میسیج چلا جاتا ہے عدالت کو کہ ہم بیٹنے کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کے لیے انیشیٹیو جو ہیں جو لیے گئے ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے عدالت جو ہے یعنی اگر عدالت اس بات پہ یقین کر لیتی ہے عدالت جو ہے پیچھے ہٹے گی عدالت نے خود بھی کہایا ہے کہ یہ کام جو سیاسی کام ہے وہ خود سیاستداروں کو تیہ کرنے چاہیے عدالت تو کئی مرتبہ دیکھیں وہ پچھلے سال ایپریل میں مئی جون جولائی تین مہینے مسلسل کہتے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ آپ جائیں اسمبلی میں واپس کیلو جاتے ہیں خط مورا اسی پہ میں آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں صافی صاحب اور بعد میں ہوائیوں صاحب کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر زیادہ بہتر طریقے سے آپ تو یہ باور کرا دیتے ہیں کہ واقعی اس پہ سیریس ڈائلوگز ہو رہے ہیں تو عدالت کچھ ڈرمی کا مظاہرہ پر تھی دیکھیں عدالت تو بار بار کہہ چکی ہے کہ سیاسی معاملات کو جو ہے سیاستدان خود سے حل کرے لیکن کوئی پہل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی پہل نہ کرنے کے ٹان بیٹھاتا نہ پرست تھے دونوں مفاہمت نہ ہوئی تو اگر مفاہمت کرنے پہ آ جائیں تو میرے خیال میں مفاہمت ہو سکتی ہے اور رستہ نکل سکتا ہے پاکستان میں اس سے پہلے بھی سیاسی ڈیڈلاک ہوتے رہے ہیں بڑے بڑے سیاسی ڈیڈلاک سالوں تک وہ چیزیں چلتے رہی ہیں لیکن پھر وہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ ڈیڈلاک سیاستدانوں کے آپس کے مذاکرات اور مفاہمت ہی سے حل ہوئے نواز شریف صاحب اور بنظیر بھٹو صاحبہ کے بیچ لیکن پھر مذاکرات کے ذریعے حل ہوئے بھٹو صاحب کا آپ دیکھ لیں اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ طویل دشمنی آ رہی لیکن پھر جب مذاکرات ہوئے تو معاملات حل ہوئے اور اب یہی امارکات آپ تو بڑا بہت شائر آڈا انداز میں آج بتا رہے جون علیہ صاحب نے کہا تھا کہ آؤ کے اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیں لگتا ہے بس طرح ماملہ آئے گا اگر یہ اختلافات اگر یہ بذاکرات نہ ہوتے پاکستان کا دستور بھی نہ بنتا یہ دستور جو ہے جو بنا ہے اس سیاسی مخالفت کے باوجود کہ اب حکومت آبودیشن بیٹنگ لے تیار نہیں تھے میں خیال ایک رائیسز اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے اور صرف پولٹیکل نہیں ہے وہ جیڈیوشل بھی ہو گیا ہے کانسٹیوشنل بھی ہو گیا اور اکنومک بھی ہو گیا ہے تو ان سب چیزوں میں اب حالات اسی کا تقاضہ کرتے ہیں کہ کرائیسز کو ختم کرنے کے لیے گفتگو کی جائے اور کوٹ میری ذاتی رائے میں ایک رسٹرینٹ دکھائے گی اگر یہ ملنے کی کوشش شروع کر دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اور امید بھی کرنی چاہیے ہاں بالکل بلکل بہت شکریہ حافظ ظاہر غلیل صاحب حمائیو خان صاحب رشید صاحب میرے صاحب موجود تھے اور سراجلک صاحب نے بھی ناظرین ہمیں جوئن کیا تھا جو مذاکرات اور آگے اے پی سی ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے ہمیں کافی چیزیں ان سے سمجھنے کی کوشش کی اب معاملات آگے بڑھیں گے تو یقین ہے ہم آپ کو ساتھ کے ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اجازت دیجئے کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی